اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں ہم سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کے ولاب میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایڈ ولوگ شیئر کرنے والی ہوں دو دن کافی مصروفیت تھی میں نے اس لئے اپلوڈ نہیں کیا تو اس لئے آج میں نے سوچا آپ لوگ بھی فری ہیں اور میرا ٹائم بھی ہے کہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں آپ لوگ کے ساتھ فل ایڈے شیئر کرنے والی ہوں اور ایڈ نائٹ بھی کیسی گزری ہماری ایڈ بس اسی بارے میں شیئر کرنے والی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاب اچھا یہ ہے ایڈ سے ایک دن پہلے کا کلپ اور یہاں پہ ہم لوگ مارکٹ آئے تھے ماما نے اپنے کپڑے ٹائلر کو دینے تھے اور مجھے کچھ چیزیں خریدنی تھی ویسے شاپنگ تو ہماری ہو گئی تھی کچھ دن پہلے ہی لیکن کچھ چھوٹی مدھی چیزیں تھیں جو مجھے خریدنی تھی خود کے لیے اور نائا کے لیے اور اس کے علاوہ آج ماما نے اپنے کپڑے ٹائلر کو دینے تھے تو اس ساتھ میں ہم لوگیں لیسز ویرہ لے لیے وہ ٹائلر کو دے دیے اور یہ ایڈ سے ایک دن پہلے اس لئے دے رہے تھے کیونکہ ہماری فیملی میں کچھ شادیاں تھی اور اس لئے امی گئی تھی کہ ٹائلر کو کپڑے دے دوں تاکہ وہ ہمیں ایڈ کے پانچ میں چھٹے دن دے دیں اور اس سے پہلے ہم لوگ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ کافی زیادہ رشت تھا اور ہم انہوں نے کپڑے دینے نہیں تھے اس لئے امی گئی تھی کہ ایڈ سے کچھ دن پہلے چلے جائیں گے اور ان کو کپڑے دے دیں گے تاکہ تین چار دن کے بعد ہمیں وہ دے دیں اچھا جب تک امی نا ٹیلر کو کپڑے دے رہی تھی میں بازار آگئی تھی اور یہاں پہ میں نے نا اپنے لئے کچھ ہیر اسیسریز لی ہیں ہیر میرے شاٹ ہیں تو مجھے لگا کہ شاٹ ہیر کے ساتھ یہ اچھے لگیں گے چھوٹی ایڈ پہ لیے تھے تو بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہاں پہ چپلوں کے لئے آئی تھی لیکن چپلوں کی کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی چپ چپ بیٹھی ہوئی تھی لوں نہ لوں کیونکہ میں زیادہ سٹائل اور ای سی ایس سلیکٹ رہی ہوں کافی عرصہ بھائی سے لے رہی ہوں تو اس لئے کہ یہاں پہ جب میں آتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی پاؤں جو ہیں وہ میرا کم فٹیبل نہیں رہتا ہے تو اسی ایس اور سٹائلوں کے جو ہوتے نا جوتے ان میں پاؤں کافی سکون میں رہتا ہے تو پھر میں نے فائنل بس یہ ایک خسہ سلیکٹ کر لیا مجھے تھا کہ ان کپڑوں کی نیچے نا تھوڑا سا فینسی خسہ زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ وہ مجھے شادی کے فنکشن اور دابتوں میں پہننے ہیں تو ایسا کرتی ہوں گے اس ساتھ میں خسے لے لیتی ہوں تو اس لئے بس میں خسے لے کے آگئی اچھا یہاں میں رات کے ٹائم پہ آٹا گوند رہی تھی اور اتنا زیادہ سارا کام تھا ویسے گھر تو میں نے دلوا دیا تھا ایک دن پہلے ہی لیکن میرا تھا کہ ایک دفعہ پھر کلیننگ کر دوں تاکہ گھر بلکل کلین ہو جائے لیکن پھر مجھا خیال آئے کہ کھانے کا پہلے کچھ کر لوں پھر گھر کی کلیننگ کرتی ہوں اس لئے پہلے میں نے آٹا گوند لیا اور بچوں کے لئے مجھے سماری نہیں آئی تھی پھر میں نے روست بنا لیا اور یہ وہ والے روست ہیں جو کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بلوگ شیئر کیا تھا اور اس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سٹیم روست کی ریسپی شیئر کی تھی یہ اتنے مزے کتنے اچھے بنے تھے کہ آج میرا دل کیا کہ میں دوبارہ سے بچوں کے لئے بنا کر رکھتی ہوں تاکہ وہ رات کو کھا لیں تو اس لئے جوہنا میں دوبارہ کچن میں آئی میں نے آٹا گوندہ ساتھ میں پھر میں نے بچوں کے لئے روست کے لئے میری نیشن کر دی لیکن پھر یہ ہو گیا کہ کل تھا روزہ سب کا مطلب میرے ان لاؤز میں بھی اور میری امی لوگ کی طرف بھی پھر جب وہ افتاری کا ٹائم تھا تو افتاری میں نے اتنی خاصی چیزیں بجوا دی یعنی چاہوڑ بھی بجوا دی بیانی ویرا اور ساتھ میں کچھ فروٹس ویرا بھی تو میری یہ جو چیزیں ساری بنی بنائی ہی رہ گئی اور بس وہی چیزیں جو انہوں نے مجھے اپنی افتاری کے لئے بجوائی نہیں تھی وہی پھر میں نے اور بچوں نے کھا لی تو میں ان کو ڈانٹ بھی رہی ہوں میں نے کہا آپ لوگ مجھے پہلے بتا دیتے ہیں میں بزار سے تھکی وی واپس آئی میں نے آٹا گوندہ اور پھر میں نے اس کے بعد روزہ کی مارینیشن کر کے رکھی اگر آپ لوگ نے مجھے بجوا نہیں تھا تو جلدی بجوا دیتے ہیں جیسے ہی کھانا تیار ہوتا ہے کیونکہ آگے عید ہے اور عید پہ یہ گوشت والا کام ہی چلنا ہے تو یہ خراب نہ ہو جائے اس لئے میں نے صبح ان کو ناشتے میں بنا کے دے دیا اچھا بس یہاں بے میں نے بچوں کے کپڑے رکھ دیے تھے اور رات کو تقریبا میں سوئی ہوں ایک بجے کا ٹائم تھا ایک بجے حضبن کی کال آئی مجھے کہہ رہے ہیں ابھی تک آن لائن بیٹھی ہوئی ہو تو میں نے کہا بس میں ابھی ہی اپنا کام ختم کر کے بیٹھی ہوئی جھاڑو ڈسٹنگ کا کر رہی تھی تو مجھے کہے تھا مجھے پہلے یہ اندازت تھا کہ تم ابھی اس ٹائم پہ جھاڑو میں لگی ہوئی ہوگی تو اس لئے میں نے رات کو ہی سارا کام کر لیا تھا کہ صبح جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ مسئلہ نہ بنیں کیونکہ صبح اید ہوتی ہے یا اچانک سے بھی کوئی نا کوئی آ جاتا ہے بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے اس لئے میں نے رات کے ٹائم پہ ہی سارا کام ختم کر لیا بچوں کے کپڑے میں نے کی کمرے میں رگ دیا کہ کہیں پہ آئیں گے چینج کر لیں گے اور دوسرے کمروں میں جا کے گنھ نہیں بنائیں گے چیزیں ڈھوڑنے میں کافی اوپر نیچے کر لیتے ہیں گھر کو اور یہاں پہ نا میں نے کیک بنائے تھے اور کچھ تن پہلے میں نے آپ لوگ کچھ تن کیا سے جو پچھلا والا فلوکس پہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ والی کیک رسپی شیئر کی تھی سب کو بہت بسند آئی تھی اور بس کی والے کیک جو ہے پھر میں نے امی کے لیے بنایا امی نے مجھے رات کو اپنی سارے چیزیں میرا بجوا دی تھی کہ یہ کیک ہمارے یہ بیک کر لینا اور یہ جب سے بیکنگ میرا ہوئی ہے میرے گھر پہ بھی کیک نہیں آیا ہے باہر سے اور امی لوگ بھی نہیں منگواتے ہیں پھر میرے گھر پہ بجوا دیتے ہیں سب کچھ تو میں ان کو بیک کر کے دے دیتی ہوں تو بس یہاں پہ نا یہ میں نے رات کو بیک کیے تھے اور ابھی بس میں ان کو نکال کے رکھتی تھی رات کو چارنگ سے لائٹ چلی گی اور پھر دوبارہ میں نے صبح تھوڑے سے رکھے تاکہ اوپر اس کا تھوڑا سا کلر آ جائے لیکن وہ زیادہ ہی کلر آ گیا تو کھر اندر سے تو صحیح سے پگ گئے ہوئے تھے لیکن صبح تھوڑا سا میں نے کلر کے لیے دوبارہ آون کو آن کر دیا تھا اچھا یہاں پہ ناشتے میں میں انڈے بوائل کر دوں گی ساتھ پنچو رات کو میں نے چکن میرینیڈ کر کے رکھا تھا وہ روست ویڈا بنا لوں گی اور بریڈ بھی ہے اور کیک ویڈا بھی ہوگا تو بس یہ ہمارا ناشتہ ہو جائے گا صبح جو ہے نا عید کے ٹائم پہ مجھے اپنا گھر بہت زیادہ یاد آتا ہے حالانکہ میرا گھر زیادہ دور نہیں بلکل پاس میں ہے لیکن شادی شدہ جو لڑکیں ہوتی ہیں نا ان کو عید کی صبح کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ گھر یاد آتا ہوگا یہ آپ لوگ بھی مجھے بتائی گا آپ لوگ کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ نا عید کی صبح بلکل ریلیکس ہوتے تھے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ آت سارا دن ہم نے کیا کرنا ہے کوئی رسپانسپیلٹیز نہیں ہیں بس امی نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور ہمیں بس پکا پکایا مل جائے گا ہم بیٹھ کے کھالیں گے یہ ہمارا کام ہوتا تھا لیکن آت سبس ویرے اٹھی بچوں کو ناشتہ ویرا دیا اور اس کے بعد پھر میرا تھا کہ بچوں کو تیار کرنا ہے ساتھ ساتھ میں گھر کو بھی دیکھنا ہے اور قربانی کا جو گوشت ویرا آ جائے گا اس کو سیٹ کر کے رکھنا ہے جو بانٹنے والے وہ بانٹنا ہے تو اتنی ذمہ داری تھی پہلے تو میرا خود کا بلکل تیار ہونے کا دلیل نہیں چاہتا میں نے سوچے چھوڑے میں نہیں تیار ہوتی پھر میں نے کہا نہیں میں نے پکچرز ویرا لینی ہے اور ہزبن تھے نہیں تو میں نے کہا ان کو فان کروں گی ویڈیو کال کروں گی تو ایسا کرتی ہوں تیار ہو جاتی ہوں اس لئے میں تیار ہوگی ورنہ میرا موڈی نہیں تھا کیونکہ پچھلی دونوں عید پہ نا وہ ہمارے ساتھ تھے اور پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں صبح ویرے اٹھی اور میں مزے سے نا بس تیار ہوگی میکپ ویرا کیا گھر ویرا کی صاف صفائی کر کے وہ قربانی کر کے جب واپس آئے انہوں نے خود سارا جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھا فریزر میں اور جو بانٹنے والا تھا وہ بھی انہوں نے سارے کام خود کی اور میں بلکل نہ قریب بھی نہیں آئی تھی جب پکانے والا ٹائم آیا تو تب بھی ایسا ہی ہوا کہ پھر انہوں نے خود ہی پکایا خود ہی پکا کے ہمیں دیا کیونکہ ماشاء اللہ کوکنگ اچھی ہے تو میری نا پشلی بڑی اتنی مزی کی گزری تھی اتنا مزا آیا تھا مجھے کوئی سٹریس نہیں تھی ٹینشن نہیں تھی اور بس میں نے گھر کے کام پھاتم کر کے تیار ہو گئے اور اپنی پکچرز گرہ لیتی رہی یا امی کی گھر چلی گئی یا اپنی ساس امی کی طرف چلی گئی بس اس طریقے سے اور میں بلکل ریلیکس تھی کہ ہزبن ہیں وہ اب کر لیں گے تو وہ ماشاء اللہ سے اس کام میں بہت اچھے ہیں ہر چیز کو نہ بہت طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس لیے میں بلکل ریلیکس ہو جاتی ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے وہ خود سارا دیکھ لیں گے تو اس عید پہ نا کافی ٹینشن تھی مجھے کہ خود سنبھالنا ہے خود ہی سب کچھ کرنا ہے اور کوئی ہیلپر بھی نہیں تھی اور میں خود یاکیلے لگی ہوئی تھی تو بس یہاں پہ ہم لوگ نے ناشتہ ویرا کر دیا اور ناشتہ تھوڑ سا میں نے بچوں کو ہیوی ہی کرایا تھا کیونکہ جو ہمارے یہاں کلیجی آتی ہے نا وہ جب کک ہونا سٹارٹ ہوتی ہے یعنی اس کے پہنچتے اور اس کو پکاتے کرتے کراتے نا بارہ تو بجھ ہی جاتے ہیں تو میرا تھا کہ ابھی کلیجی پکی گی ساتھ میں روٹیاں میرا یہ سارے کام تو یہ پھر بچے لیٹ ہو جائیں گے اس لیے ابھی میں ان کو ناشتہ کرا دیتی ہوں کلیجی ہمیں شامی کے گھر پہ پکتی ہے مجھے بھائی پہ بلاتے ہیں اور بھائی پہ کہتے ہیں کہ تو ماں کے جو ہے نا ہمارے ساتھ کھالے نا اور اس زفر قربانی جو ہے وہ میری تھی بھی نہیں مطلب میری تھی لیکن وہ بابا نے اپنی طرف سے کیوئی تھی یعنی کہ بابا نے نا سب بچوں کی اور اپنی قربانی ساری وہ ان کے گھر پہ ہی تھی تو اس لیے وہاں سے ماما نے مجھے کہا کہ ابھی ہم لوگ نے یہاں پہ ساری بنا لیا اور تو ماں جاؤ بچوں کو لے کے تو اس لیے بس میں تیار ویرہ ہوگی اور پھر بچوں کو لے کے ساتھ ہی اوپر چلے گی لیکن یہاں پہ میں نے صبح ناشتہ ان کو زیادہ اچھا گرا دیا تھا یعنی انڈے بوائل کر دیئے تھے ساتھ میں کیک بھی دے دیا دو دونوں نے روست کھا لیا تھے تو اس لیے میرا تھا کہ میں ریلیکس ہوں اب خیر ہے روٹی اگر لیڈ بھی بند دیئے تو بچوں کا پیٹ بھرا رہے گا مجھے تنگ نہیں کریں گے اور بس یہاں پہ ہم لوگ نے ناشتہ کیا اور کافی مزا ہے ناشتے میں اور تھوڑا سمیں سیٹ تھی سیٹ پہ کیونکہ ہزبن نہیں تھے اور پھر میں نے ان کو سباوٹ کے کال کی ہوئے نے کہا آج ہماری اید ہے اور آپ نہیں ہیں اور ہم لوگ کافی آپ کو مس کر رہے ہیں سب بچے بھی کافی مس کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے کچن کی کلیننگ کی ناشتے کیا کام ہو گیا تھا پھر بس دوپیر میں گوشت آنا تھا اس کی سیٹنگ کرنی تھی تو میں رہا تھا کہ ابھی میں کچن کلین کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اگر کوئی آئے جائے بھی تو گھر میں مس نہ ہو اس لئے میں نے سارا کچن کلین کر دیا اور اس کے بعد پھر میں بہار آگی تھی اور پھر میں نے بچوں کا کام بھی کیا اچھا بچوں کی نا اب مجھے اس طرح ٹینشن نہیں رہتی ہے جیسا برشمان نہیں تھا نا تو میری لائف پھلکل ریلیکس تھی بچے خود تیار ہو جاتے ہیں خود چینج کرتے ہیں خود شاور لیتے ہیں میری اوپر اتنی ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے لیکن اچانک سے اب یہ مشہلہ سے ارشمان آ گیا اس کے ساتھ میں میری لائف ایک دم سے وہ باؤنڈ ہو گئی ہے اس کو سارا دیکھنا ہے اس کے سارے کام کرنے اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے نہیں تو اگر ارشمان نہیں ہوتے تو میری اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں تھی میں آرام سے اپنے سارے باقی کے کام دیکھ لیتی کیونکہ بچے خود تیار ہو جاتے ہیں تو ابھی سبحان تو صبح سویرے تیار ہو کے چلا گیا وہ کسی ایر پہ ہاتھ نہیں لگتا وہ صبح تیار ہوتا ہے نماز کے لیے جاتا ہے پھر گھری واپس نہیں آتا وہیں مامو کے ساتھ جانا ہے چاچو کے ساتھ جانا ہے تو انایا جو ہے اس کو پھر میں نے تیار کر کے بھیجتیا وہ باہر اپنی فرینڈز کے ساتھ چلی گئی اور سبحان سوری ہے شمان کو جو ہے پھر میں نے تیار کیا پہلے تو شمان نے اچھا خاصا نیپ لیا سویرہ کافی دیر کے لیے اور مجھے تھوڑا سا اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ٹائم مل گیا میرے تھا کہ میں ایڈ کے سیکنڈ ڈے ویڈاگ اپلوڈ کر دوں گی لیکن ایڈ کے سیکنڈ ڈے ہم لوگ چاچو کے گھر چلے گئے تھے تو اس لیے میں ویڈاگ اپلوڈ ہی نہیں کر سکی لیکن جب تک وہ سویا رہا تب تک میں نے ایڈیٹنگ ویڈا کر دی تھی اور جب وہ سو کے اٹھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو تیار کر دیا اور اس کو گنجا کر دیا اس کے چاچو نے میں بیٹی ہوئی تھی اس کو لے کے آئے تو میں دیکھ رہی ہوں میں نے کہا یہ کیا کر دیا اس کے بالوں کے ساتھ حالانکہ اس کے بال اتنے پیارے تھے اتنے کرلی سے اتنے اچھے لگتے تھے میں نے کہہ رہے نہیں بس اس کو نظر ہوتی ہے اس کا بار پر سر لگتا ہے زمین پر مطلب بہت زیادہ گرتا تھا اور اس کے سر میں لگ جاتی تھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نظر ہوتی ہے ہم نے اس کو گنجا کر دیا وہ پھر مجھے اتنا دکھا میں نے کہا آگے فیملی میں شادیاں آ رہی تھی اوپر سے ای دے آپ نے کیسے موقع پر بچے کو گنجا کر دیا تو وہ میکل نہ آتے ہو اس کے لیے کیپ لے کے آئی تھی وہ کیپ سر پر رکھتا ہی نہیں ہے بار بار آتے اور اتار دیتا ہے اچھے یہاں پر بس میں نے اپنی ڈریس نکال دی تھی اور یہ ڈریس نا میں نے تھوڑی ہی ٹائم کے لیے پہنی تھی کیونکہ آگے پھر میرا تھا کہ شادی میں پہن لوں گی اور ابھی کے لیے بس میں پہن کے کچھ پکچرز نکال لوں جو ہزبین کو مجھے بھیجنی ہے تھوڑی میں ویڈیو کال کر دوں اور پھر میں امی اور آنٹی کے سلام کے لیے چلی گی تھی بس یہ ڈریس اتنی ہی دیر کے لیے میں نے پہنی ہے اچھے اس کے لیے میں نے دوپٹا نہیں لیا میں اس دن وہی بات ہے بزار میں گئی مجھے چپل نہیں پسند آ رہی تھا پھر دوپٹا تو بلکل ہی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ کالٹی نہیں پسند آ رہی تھی پھر لائبہ کے پاس ایک پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یہ اس کے ساتھ چل جائے گا تو پھر میں نے یہی ساتھ میں لے لیا اور ساتھ میں خسر پہن لیے اور ساتھ میں جو میں وہ لے کے آئی تھی یہ میں نے پہن لیا اور میں تیار ہو گئے اچھے جب میں نے آپ لوگ کو اس دن اپنی ایش شاپنگ شیئر کی تو پھر آپ نے مجھے کہ آپ نے نو ہزار کی ڈریس لے لیے کہ آپ کی آپ ہی اتنی شریف نہیں ہے کہ نو ہزار کی ڈریس پہن کے اور پھر جا کے گوش سنبھالے میں نے اصل میں یہ ڈریس اس لیے لے لی تھی کیونکہ آگے شادیاں تھی شادی کی وصلی ہے کوئی ریزن نہیں تھا اور شادیاں بلکل فیملی کیا یعنی فپو کے بیٹے کی چاچو کے بیٹے کی اس طریقے سے تو بچوں کے ساتھ اتنی ہیوی ڈریس بندہ پہن نہیں سکتا تو میرے تھا کہ اس میں تھوڑا سا فینسی ٹچ آ رہے تو میں یہی کیری کر لوں گی ہیوی کچھ بھی نہیں پہنتی اور شمان کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوگا تو اس ڈریس پہ کیر تھے آپ نے بہت مہنگی کیوں لیے تو میں اتنی مہنگی چیزوں کے حق میں نہیں ہوں میں نہیں پہنتی ہوتی لیکن بس یہ ڈریس پتہ نہیں مجھے کیوں پسند آگی تھوڑی لانگ بھی تھی اور ٹراؤزر ویرا تھا اس لیے پھر میں نے خرید لی میں نے کہا چلیں پہنے لوں گی اور باقی پھر امی کے گھر باقی کا سارا ٹائم امی کے گھر گزرا یعنی کہ میں تیار ہو کے آئی اور پھر اوپر ہم لوگ آگئے یہاں پہ ہماری خالہ لوگ آگئے اور رات کو پھر ہم لوگ نے کباب بھی رہے بنایا ساتھ میں نے ہم نے روٹیاں بنا لی اور کچھ اس طریقے سے بس ہم لوگ کا ٹائم وہاں پہ سپینڈ ہوا اور ویسے تو پشلی عید پہ ہزبن یہی پہ تھے اس لیے میں امی لوگ کی طرف نہیں کی ہم لوگ نے یہی پہ کباب بنائے تھے بابی کیوں کیا تھا اپنے گھر پہ لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو پھر بس امی لوگ کہتے کہ وہ اکیلی وہاں پہ کیا کرو گی اوپر یہ آ جاؤ اوپر مطلب امی سیکنڈ پورشن میں رہتی ہیں لیکن ہم سے کافی دور رہتی ہیں اس پہ پھر کمنٹ آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں تو نہیں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتی ہوں تو بس یہاں پہ ہم لوگ نے رات کو کباب پیرا بنائے خالہ لوگ آگے کافی ہم لوگ نے گپ شپ کی بہت زیادہ انجوائی کیا اور بس بڑی عید تو موسکر اسی طریقے سے گزر جاتی ہے مصروفیت میں زیادہ گزرتی ہے کہ کھانے بنانے اچھے اچھے اور گیسٹ آ جائے تو ان کو اچھا سا بنا کے کچھ نکچھ دینا ہوتا ہے تو اس طریقے سے بس ہماری عید گزر گئی اور یہاں پہ یہ رات کو خالہ لوگ آئے ہوئے تھے یہ تقریباً بھارہ بجے کے ٹائم تھا سب گپ شپ کر رہے تھے تو بس اس طریقے سے عید ہماری گزر گئی اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ